اگر نمونہ عمل سیدہ کی زندگی میں دیکھنا ہے تو روایت میں ملتا ہے کبھی فاطمہ نے علی سے بھی خواہش نہیں کی امیر المومین سے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ لے کر آؤ بلکہ روایت اتنی بھی ملتی ہے کہ ایک روز امیر المومین آئے گھر کے اندر وارد ہوئے اور ظاہرن یہ وقت زہر سے کافی پہلے کا وقت ہے گھر میں آئے اور فاطمہ سے سیدہ سے کہن لگے کہ فاطمہ گھر میں کھانے کے لئے کچھ ہے تو مجھے پیش کر سکتی سیدہ نے جواب دیا واللہ گھر میں دو دن ہو گئے کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں اور دو دن سے ہم جو پیش کر رہے ہیں اپنا اور بچوں کا پیٹ کار پیش کر رہے ہیں اب بچوں کے لئے بھی نہیں ہیں تمہارے لئے بھی نہیں ہیں ہمارے کے بری ہیں یعنی کہ امیر المومین کو اتنا ترجی دے رہی ہیں فاطمہ کہ اپنے بچوں کے اوپر علی کو ترجی دیتی ہیں کھانا علی پیش کیا جاتا ہے اور دو دن سے ہی چل رہا ہے اب کچھ بھی نہیں علی نے کہا کہ فاطمہ تم نے بتایا ہے کیوں نہیں مجھے کہا کہ مجھے خدا سے حیاء آتی ہے مجھے خدا سے حیاء آتی ہے کہ آپ کو ایسے کام کی زہمت دوں جو آپ کی خضرت میں نہیں اب وہ پہر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زہر سے پہلے کا وقت ہے اور مدینہ کی گرمی ہے حضرت امیر گھر سے باہر نکھنا کسی سے ایک درہم قرض لیا پلٹ کے آ رہے تھے راستے میں جناب مقداد کو دیکھا اور جناب مقداد کو دیکھ کر علی کو ناگوار گجرا یوں ناگوار گجرا کہ یہ اس وقت گھر سے کیوں باہر نکلا ہوا ہے یہ آرام کا وقت ہے دھوپ میں گھنے گھنے کا وقت نہیں ہے ایک مرتبہ امیر آئے مقداد کے پاس اور کہا کہ مقداد یہ اس وقت گھر سے کیوں باہر نکلو مقداد نے صاف کہا کہ یا علی خلی سبیلی علی مجھے جانے جو پہلے راستہ چھوڑ مقداد کی کیفیت یہ تھی کہ آنکھیں سجیوی ہیں بال الجے ہوئے ہیں اور پریشانی کی حالت میں جا رہے ہیں اور امیر نے جب روکنا چاہا تو کہا خلی سبیلی مجھے جانے دیجئے کہا کہ نہیں مومن کو ازیب نہیں دیتا کہ اس کا امام اسے سوال کرے تو وہ چلے جائے مجھے بتاؤ کیا بات ہے کہا جب واسطہ دیئے تو سنو مولا سنو علی مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں تھا میرے گھر میں میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے میری زوجہ بھوک سے بلک رہی تھی میں ان کی حالت کو نہیں دیکھ پایا تو میں باہر نکلا ہوں تاکہ ان کے لئے کچھ کھانے کی چیز لے جاؤ ایک مرتبہ مولا امیر نے یہ مقداد کے بات سنی تو امیر کی آنکھوں سے آنسو جانے ہو گئے اور کہا کہ مقداد جس چیز کی وجہ سے تم باہر نکلے وہ اسی چیز نے مجھے بھی باہر نکالا ہے لیکن یہ لو وہ دیرہم جو لے کے نکلے تھے وہ مقداد کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور گھر میں آ کے اپنے بچوں کا کام کرو اب گھر کی طرف آ رہے ہیں امیر کو معلوم ہے کہ گھر میں سیدہ نے دو دن سے کھانا نہیں کھایا بچوں نے دو دن سے کھانا نہیں کھایا ان کے لئے دیرہم کارز لیا تھا اب کیا کرے وہ تو دے دیا ایسی کیفے جب انسان کی ہو غیور انسانوں تو اس کے پیر منمن کے ہو جاتے ہیں پلٹ کے گھر نہیں جا پاتا امیر مسجد میں آئے زہر کے نماز عطا کی وقت گزر گیا عصر کی نماز عطا کی وقت گزر گیا یہاں تک یہ مغرب کی نماز عطا کی وقت گزر گیا رسول خدا جب مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے اور رسول مسجد میں ہیں اور مسجد اور علی کے گھر میں فاصلہ یہ کتنا ہے آپ بتائیں اگر اس کو مسجد مان لیجئے تو فاصلہ کتنا ہے ایک دروازے کا ہی تو فاصلہ ہے یعنی کہ اگر بطول دروازہ کھول دیں تو مسجد میں پہنچ جائیں گے علی صبح سے گئے ہیں پلٹ کر نہیں آئے سیدہ نے علی کے تلاش میں ایک مرتبہ باہر آکے نہیں دیکھا کہ علی کہاں ہے اور علی جو ہے وہ گھر میں آنے وہ تیار نہیں ہے کیسے جائیں نماز مغرب سے فارغ ہوئے ایک مرتبہ رسول خدا علی کے پاس سے گزرے اور پیر سے علی کا پیر دبایا اور آگے بڑھ گئے علی کو اشارہ کیا کہ میں نے پیچھے پیچھے آؤ پیر سے اشارہ کیا پیر دبایا اور اس کے بعد جو ہے وہ علی کو جب آگے گئے تو امیر المومین رسول کی پیشہ اور آنے کے بعد امیر المومین صحیح رسول خدا نہ بوچھا یا علی گھر میں کھانے کے لئے کچھ ہے ابھی گھر میں بچوں کے لئے فاقے ہیں سیدہ کے لئے کھانا نہیں ہے رسول کہتے ہیں کہ تمہارے گھر پہ آنا چاہتے ہیں ہم کھانے کے لئے علی خاموش ہے کیا جوابت ہے اللہ کے رسول بھاپ لیتے تھے چیزوں کو کہا یا علی تم کہو گے نعم تو ہم چلے جائیں گے ہاں کوئی نہ کہو یہ وسط کی کیفیت کیا ہے علی نے کہا کہ یا علی حبن و کرام کرامتن آپ آئیے محبت ہے مجھے آپ سے اور شوق ہے کہ آپ آئیے اور آپ کا آنا ہمارے لئے عزت ہے رسول خدا کو دعوت دیتے اب امیر اور رسول خدا گھر میں داخل میں جیسے گھر میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ جناب سیدہ مسلح عبادت پر قبلہ رکھ بیٹھی ہوئی عبادت مشغول ہیں ان کے پہلوں میں ایک دیکچی اول رہی ہے اور وہاں سے دعا اٹھ رہا ہے اور خوشبو آ رہی ہے رسول خدا چونکہ بہت محبت کرتے ہیں سیدہ چاہو سیدہ بہت محبت کرتی تھے رسول سے ایک مرتبہ رسول خدا کے احسابہ میں بھی گھڑی ہوئی بابا کے پاس سلام کیا بابا نے بیوٹی کے سرکہ ماتھے کا بوسہ لیا اور اس کے بعد دعا دیا سیدہ بیٹھ گئی اپنے مسلح پر لیکن اب جو بیٹھی تو مسلح پر بیٹھنے کے بعد قبلہ بدلا ہوا تھا قبلہ کھانے کی طرف تھا رسول خدا بھی بیٹھ گئے حضرت امیر بھی بیٹھ گئے اب کھانا رکھا ہے جناب سیدہ ہیں رسول خدا ہیں امیر ہیں ایسے موقع پر امیر مومین علیہ السلام تاجب سے سیدہ کو دیکھ رہے تھے تو ایک مرتبہ چہک دے وہ سیدہ نے کہا کہ یا علی کیا بات ہے ایسے کیوں گھور رہے ہو میرا تم سے کوئی جگڑا ہوا ہے کیا کیونکہ علی کا تاجب یہی تھا کہ صبح سیدہ نے کہا ہے کہ گھر میں دو دن سے کچھ نہیں ہے اور آپ کے پیش کرنے کے لئے نہیں ہے اب علی کو جو تاجب سے دیکھ رہے تو سیدہ کہہ رہی ہیں یہ علی ایسے کیوں گھور رہے ہو کیا میرا تمہارا جگڑا ہوا ہے کیا کہا کہ تم نے نہیں کھا تھا صبح میں قسم کھا کر کہ گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں نہیں دو دن سے بچے بھول گئے ہیں تو یہ گزہ کہاں سے آئی ہے جس کی خوشبو ایسی ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوں گی کون کہہ رہا ہے علی کہہ رہا ہے امیر المومین کہہ رہا ہے کہ علی نے بہت موجزات دیکھے ہیں اور بہت سے کھانے ایسے پکایا ہیں کہ ختم نہیں ہوئے وہیں سے آتے تھے لیکن آج کچھ سپیشل ہے کہ امیر المومین کہہ رہا ہے کہ وہ گزہ میرے سامنے آ رہی ہے کہ جس کی خوشبو میں نے کبھی نہیں سوں گی سیدہ نے کہا کہ ان اللہ یرزو ہو میں یہ شعب غیر حساب خدا جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کی عطا فرماتا ہے ایسی جیسے جملہ کہا سیدہ نے علی اب کچھ کہتے رسول خدا نے اپنا ہاتھ علی کے بازو پہ رکھ دیا یعنی کہ گردن کی اس پشت پہ رکھ دیا کہا کہ یا علی یہ کھانا اس درہم کے بدلے میں جو تم مقداد کو دے کر آئے تھے اور یہ جملہ کہنے کے بعد اللہ کے رسول نے جملہ کہا کہ خدا کا رسول کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں تھیں آنسوں بہہ رہے تھے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ خدا و اند مطال نے مجھے اس وقت تک اس دنیا سے نہیں اٹھا لیا جب تک میں نے یہ ماجرہ نہیں دیکھ لیا اور یہ ماجرہ ایسا ہی ہے تمہارا اور فاطمہ کا جیسے کہ حضرت زکریہ اور حضرت مریم کے درمیان نوع کرتا تھا قرآن مجید نے سے کوٹیشن دیئے کیا ہوتا تھا جب بھی حضرت زکریہ حضرت مریم کے پاس آتے تھے وجدہ ان کے پاس حضرت مریم کے پاس کھانا پاتے تھے پوچھتے تھے کہ انہ لکی حضرت یہ کھانا کہاں سے آیا ہے تو جناب مریم کہتی تھی ان اللہ یرزبو میں یہ شاہو بغیر حساب خدا جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے عطا فرماتا ہے